اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا اویل اندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو سلیئے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پورا نام ابون حسن یامین اددین خسرو انہے نام امین سیف الدین خسرو ان کا جن بارہ سو تیرپن اسوی میں ایٹا اتہ پرگیش میں ہوا تھا اور ان کی مرتیوں تیرہ سو پچیس اسوی میں ہوئی تھی ابھی بھاگت سیف الدین اور دولت ناز زیادہ تر یہ دلی میں رہے یہ ایک اچھے سنگیت تگی اور قویتیں مکھے رچنا ہے مسانوی کرانو سساد دین ملون انور شیرین خسرو مجنو لیلا آئینے سکندر ہست وحیش ان کے پرمک کے وشے تھے گزل خیال خووالی روائی برج بھاشا اور ہندی اور ساتھ میں ساہیت کے کہنے زبردست گیان تھا مجنو شہد دیتا ہے ان کی یہ تھی کہ انہیں نے بردنگ کو کٹ کر طبلہ بلایا ستار نے صدھار کیا اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ششے تھے امیر خسرو کا جن سن بارہ سو تیری سن اسی میں ایٹا اتر پردیس کے پٹیالہ نامک قزمے میں گنگا کے کنارے ہوا تھا وہ مدھ ایشیا کی لاچن جاتی کے ترک سہف الدون کے پتر تھے لاچن جاتی کے ترک چنگیش خان کے آقاون سے پیڑی تھو کر بن بن بارہ سو چھہ سٹ سے لے کے بارہ سو چھہ سی اسوی کے راجے کال میں شرنارتھی کے روپے بھارت آکر بسے تھے امیر خسرو کی ماں دولت ناز ہندو راج پوتھ تھی یہ ڈلی کے ایک رئیس انی امیدل ملک کی پتری تھی انی امیدل ملک بادشاہ بلبن کے یدہ منتری تھے یہ راجنیتک دباؤ کے کارن نئے نئے مسلمان بنے تھے اسلام دھر میں گرہن کرنے کے باوجود ان کے گھر میں سارے ریتی رواز ہندووں کے تھے خسرو کے ننیحال میں گانے بجانے اور سنجیت کا بہت اچھا مامل تھا خسرو کے لانا کو پان کھائیں کا بہت چوک تھا اس پر بعد میں خسرو نے تمبولہ نامت ایک مسنوی بھی لکھی اس ملے جلے گھرانے ایوام دو پرمپراؤں کے میل کا اثر پیشور خسرو پر پڑا وہ جیون میں کچھ الگ ہٹ کر کرنا چاہتے تھے اور واقعی ایسا ہوا بھی خسرو شام ورن رئیس نانا اماد الملک اور پتا امیر صحف الدین دونوں ہی چستیا صوفی سمپردائی کے مہن صوفی صادق ایرم سنت حضرت مجام الدین اولیاء عرف سلطان مشایق کے بھت عطفہ مدیر تھے ان کے سمست پریوار نے اولیاء صحاف سے دھرم شکشہ لی تھی اس سمیہ خسرو کیون سات ورش کی تھے سات ورش کی عوضت میں خسرو کے پتا کا دہان تھو گیا کنتو خسرو کی سکھا دکھا میں بادان نہیں آئی اپنے سمیہ کے درشن تثب ویجیان میں انہوں نے ویدتہ پرابت کی انہوں نے مہارت حاصل کی کنتو ان کے پرتبہ بالے کال سے ہی قویتہ کی اور جھکاو تھا کشور آوستہ میں انہوں نے قویتہ لکھنا پرارم کیا اور بیس وش کے ہوتے ہوتے وہ کبھی کے روپے پرسید ہوئے جنم جات کبھی ہوتے ہوئے بھی خسرو میں رہوارک بدھی کی کمی نہیں تھی ساواج جیون کی انہوں نے کبھی اویلہ نہیں کی جہاں ایک اور ان میں ایک کلاکار کی اچھ کلپلا شکتی تھی وہ دوسری اور وہ اپنے سوائے کے ساواج جیون کے اپیوکت کرت میتک رہوار کشلتہ میں بھی دکش تھے اس سمیں بدھی جیوی کلاکاروں کے لیے آج جیویتہ کا سب سے اکتم سادھل راج آشرہ ہوا کرتا تھا خسون نے بھی اپنا سمپور جیون راج آشرہ میں بیتایا انہوں نے گلام کھیل جی اور تغلق تین افغان راج جیون چوت تھا ایک گیارہ سلطان کا اتھان پتن اپنی آنکھوں سے دیکھا آشرہ یہ ہے کی مینٹر راج دربار میں رہنے پر بھی خسون نے کبھی بھی ان راج نیتک شگینتروں میں کنچت ماتر بھاگ نہیں لیا جو پرتک اتران دھکاری کے سمیہ انیوار روپ سے ہوتے تھے راج نیتک ڈاو پیش سے اپنے کو صدیو او سکت رکھتے ہوئے ایک قوی کلاکار سنگیتگ اور سینک ہی بنے رہے خسون کی ویہوارک بدھی کا سب سے بڑا پروان یہ ہے کہ جس آسر داتا کے کرپا پاتر اور سممان بھاجک رہے اس کے ہتیارے اترہ دیکاری میں بھی انہیں اسی پرکار آدھر اور سممان پردان کیا تبلہ کا ویشکہ کہا جاتا ہے کہ تبلہ ہزاروں سال پران آباد دی ینتر ہے کینطو نوینتم اعتحاسک ورنانوں میں بتایا گیا ہے تیروی شتاب دین میں بھارتی کبھی تک سنگیت اگیا امیر خسور نے پکھا وج کے دو ٹکڑے کر کے تبلہ کا اوشکار کیا راج اسر سب سے پہلے سن بارہ سو ستر اسی میں خسور کو سمراج گیا سو دن بل بھتیجے کڑا الاباد کے حاکین علاؤ دن محمد کلیش خان جسے ملک چھجو کا راج اشر پرابت ہوا ایک بار بلون کے جتی پوت بھگرا خان کی پرسین سک میں کسیدہ لکھنے کے کاران ملک چھجو ان سے اپرسن نہ ہو گئے اور خسرو کو بھگرا خان کا آشر گرہن کرنا پڑا جب بھگر خان لک نواتی کا حکم نیت ہوا تو خسرو بھی ان کے ساتھ چلے گئے کنت ہوئے پور پردیش کے واتاورن میں ادھک دین نہیں رہ سکے اور بلبن کے جیشت پتر سلطان محمد کا نیمنطن پاکت دلی لوٹا ہے خسرو کا یہی آشر داتا سارو دک سو سنسکت اور کلا پریمی تھا سلطان محمد کے ساتھ انہیں ملتان بھی جانا پڑا اور مغلوں کے ساتھ اس میں یدھ میں سمیلت بھی ہونا پڑا اس یدھ میں سلطان محمد کی برتی ہو گئی اور خسرو بندی بنا لیے گئے خسرو نے بڑے ساحاس اور کشلتا کے ساتھ بندی زیون سے مکتی پرمت اس گھٹنا کے پرنام سرو خسرو نے جو مرسیہ لکھا وہ اتین حدی درابیق اور پروہوشالی ہے کچھ کچھ دن تک وہ اپنے ماہ کے پاس پٹیالہ تتھا عوض کے ایک حکیم امیر علی کے یہاں رہے پرمت شگری بھی دلی لوٹا امید کرتا دوستو